پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو ساتھ سے بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی ہیں صدر آصف علی زرداری نے صدر مملکت منتخب ہونے پر نشست چھوڑی تھی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ آصفہ بھٹو زرداری رکھنے قومی اسمبلی منتخب آصفہ بھٹو زرداری اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے بلا مقابلہ رکھنے قومی اسمبلی منتخب ہوئی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا نشست آصف علی زرداری کے صدر مملکت بننے سے خالی ہوئی آصفہ بھٹو زرداری نے پہلی مرتبہ پارلیمانی سیاست میں قدم رکھا ہے پی پی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری سمیت گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے ساتھ میدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جبکہ تین نے کاغذات واپس لے لئے سپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے آصفہ بھٹو کو رکھنے قومی اسمبلی منتخب ہونے پر مبارک بات دی کہا جیالوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اکسے بینظیر پارلیمان کا حصہ بن رہی ہیں آصفہ بھٹو زرداری کے رکھنے قومی اسمبلی منتخب ہونے پر وزیر داخلہ زیاء الحسن لنجار نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی رواداری آصف زرداری کی بہادری آصفہ بھٹو زرداری کی شخصیت کا خاصہ ہے آصفہ بھٹو نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہیں